سورہ کحف آیت نمبر چھے فَلَعَلَّكَ بَاخِ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفَا پس شاید تو اپنی جان ان کے پیشے غم سے ہلاک کر دے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ جو ہے فکر نہ کرے آپ کا کام ہے لوگوں کو بات پہنچا دینا اس کتاب کا یعنی قرآن کا یعنی اللہ کا حکم ان تک پہنچا دینا کہ اللہ ایک ہے اس کی عبادت کی جائیں گی سب کو یہاں زندگی میں بھیجا گیا ہے اس کے بعد واپس لوٹنا اللہ کی طرف ہے لیکن کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تو اس غم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے آپ اتنا اٹینشن لیتے اتنا سوچتے اتنی فکر کرتے لوگوں کی کہ یہ لوگ جو ہے میری بات نہیں مان رہے ہیں اور جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں یعنی یہ لوگ نرک کی طرف جا رہے ہیں اس فکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر الفاظ استعمال کیے کہ کیا فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِيُن نَفْسَكَ عَلَىٰ آسَارِهِمْ کیا ان کے غم میں تم ہلاک ہو جاؤں گے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فکر کرتے لوگوں کی جیسے بخاری کی حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص کیسی ہے کہ وہ ایک قوم کے پاس گیا اس قوم نے ایک آگ جلائی ہو وہ قوم نے آگ جلائی ہو اور جب آگ جلائی ہو تو چھوٹے موٹے کھیڑے مکوڑے یا کچھ جانور وغیرہ اس کے قریب آتے ہیں اور اس روشنی کو دیکھ کر وہ اس آگ میں داقل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ایک شخص جو ان کو روکتا ہے تاکہ وہ کیڑے مکوڑے اس آگ میں نہ جائے وہ ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور لیکن اس کے روکنے کے باوجود وہ کیڑے اور جانور جو اس کے اندر داقل ہو جاتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں تو کہاں کہ میری مثال ویسی ہے کہ میں تم لوگوں کو اس آگ سے نرک کی آگ سے جہنم کی آگ سے روکنے کے لیے آیا ہوں لیکن کچھ لوگ ہے جو میری بات نہیں مان کر اس میں داقل ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی لوگوں کے تعلق سے آپ اتنا سوچتے تھے اور اس تعلق سے آپ اتنا غم میں رہتے کہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ فکر نہ کرے آپ کیا ان کی فکر میں ہلاک ہو جائیں گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو